بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹ آئیم عبدالباسط یور انگلش ٹیچر ڈیئر سوڈنٹ آج 28 اپریل ہے اور آج کی ڈائری کے مطابق ہم لیسن نمبر 20 جس کا نام اڈیلی نیوز پیپر یعنی ایک روز نامہ جس کا سب ٹائٹل ہے دا ریپورٹر صحافی اس کے دو پارٹس کی ریڈنگ ہو چکی ہے آج انشاءاللہ اس کے لاسٹ پارٹ کی ریڈنگ کر کے اس لیسن کی ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو جس پارٹ کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے وہاں تک کے جو میننگ ہے سب سے پہلے آپ وہ سن لیں پرنٹ چھاپنا ڈل بے تکی فیچڈ لائے ڈیفرنس فرگ سپیس جگہ اپینینز آرہ آرڈنری پیپل عام لوگ ایمیوزنگ دلچسپ پوزیشنز مرتبے یا اہدے بیوٹی کمپیٹیشن مقابلہ حسن پولیٹیشن سیاستدان ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع سبجیکٹ موضوع یا عنوان سپیشیلٹی خصوصیت یا خوبی کرائم جرم ڈسکرائب بیان کیا برائٹلی نمائیہ طور پر انیسیسری غیر ضروری فیکٹس حقائق یہ ہیں وہ تمام میننگ جو کہ اس لاسٹ پارٹ کے ہیں جس کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس لاسٹ پارٹ کی ریڈنگ کی طرف جو کہ پیج نمبر ون انڈر تھرٹین پر ہے جو لاسٹ لائن تھی پریویس لیکچر کی وہ یہ تھی مچ اوپ یور ورک اس ٹل ایٹ میٹنگز ایسنٹ ایٹ وہ جو جون جونز جو کہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ابھی ابھی میس کمیونکیشن یعنی صحافت کی ڈگری لے کے وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہے اور اب اس نے ایک پروفیشنل جرنلزم کے طور پر اپنی صحافت کا آغاز کرنا ہے تو وہ ایک سینئر صحافی کے پاس آیا ہے اور اس سے وہ تمام اہم باتیں سیکھ رہا ہے جو کہ پریکٹیکل لائف میں اس کے کام مانی ہیں تو اسی سلسل میں اس سوال پوچھتا ہے آپ کا زیادہ تر کام میٹنگز کے اندر ہوتا ہے ملاقاتوں کے اندر کیا ایسا نہیں ہے ہاں ایسا ہی ہے لیکن کئی سال پہلے جو بھی ہم میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے کوئی جلاس اٹینڈ کرتے تھے کوئی ملاقات ہوتی تھی تو اس کی جو روداد ہوتی تھی لفظ بلفظ بیان کر دیتے تھے یعنی ایک ایک لفظ ہمیں بیان کرنا پڑتا تھا ہر وہ لفظ جو کہ کہا جاتا تھا بولا جاتا تھا اگلے دن چھپنے کے لیے چلا جایا کرتا تھا یعنی پرنٹنگ بریس میں وہ چاہے ایک گھنٹے کی سپیچ ہوتی تھی بولنے والے کی آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی دو گھنٹے کی ہوتی تھی پوری سپیچ ہمیں نوٹ کرنی پڑتی تھی اور پھر لکھنی پڑتی تھی اگر مدیر یہ سمجھتا تھا کہ یہ ملاقات ایک بڑی اہم ملاقات تھی تو یہ ساری کے ساری تقریر شائع کی جاتی تھی ہماری ایک جماعت بڑی اہم جو سیاسی ملاقاتیں ہیں ان میں شامل ہوتی تھی جب کوئی اہم شخص بات کر رہا ہوتا تھا یعنی کوئی منسٹر بات کر رہا ہوتا تھا کوئی چیف منسٹر بات کر رہا ہوتا تھا پرائم منسٹر بات کر رہا ہوتا تھا تو پھر ہماری پوری کی پوری چھ سات لوگوں کی ٹیم جاتی تھی اس کی اس سپیچ کو کور کرنے کے لیے ایک شخص تین میرے تک مختصر الفاظ میں اس تقریر کو لکھا کرتا تھا مختصر الفاظ جو ہے وہ آج بھی یہ شارٹ ہینڈ کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس طرح سے مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جس کا پورا ایک پورا معنی ہوتے ہیں مثلا یہ لفظ ہے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ آ رہا ہے اب اتنے سارے الفاظ ان مختصر ترچی لائنوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بیان کر دیا جاتے تھے تو آج بھی اس شارٹ ہینڈ لینگویج کو سیکھا سکھایا جاتا ہے تو وہ جس نے شارٹ ہینڈ لینگویج سیکھی ہی ہوتی تھی وہ تین منٹ تک وہ تقریر سنتا تھا اس کو لکھتا تھا شارٹ ہینڈ میں پھر وہ اگلے چند منٹ گزارتا تھا پوری تفصیل کے ساتھ ایک دوسری کتاب میں یعنی وہی جو شارٹ ہینڈ میں لکھی ہی ہوتی تھی پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا تھا جس کو پرنٹر یعنی چھاپنے والا پڑھ سکتا تھا اور پھر ٹائپ کرتے ہو اس کو ترتیب بھی دے سکتا تھا جب وہ ایسا کر رہا ہوتا تھا تو پھر ایک دوسرا صحافی جو ہے وہ اگلے تین منٹ کے لیے جو تقریر ہوتی تھی اس کو مختصر الفاظ والی زبان میں لکھا کرتا تھا یعنی تین منٹ ایک صحافی نے تقریر سنی ہے اس کو شارٹ ہینڈ والی لینگویج میں لکھا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سائٹ پہ ہو گیا ہے پھر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھ رہے ہیں تاکہ پرنٹر جو چھاپنے والا ہے اس کو عام زبان میں اس کو لکھا جا سکے اور وہ چھاپا جا سکے جتنی دیر میں وہ یہ کام کر رہا تھا پھر اور دوسرا صحافی اس کی جگہ لے لیتا ہے اور وہ پھر شارٹ ہینڈ لینگویج میں لکھتا ہے then he stopped پھر وہ رک جاتا تھا and another man started اور پھر ایک دوسرا آدمی شروع کر دیتا تھا یعنی ایک شخص نے یہ کام کیا ہے اب دوسرے نے اس کی جگہ لے لی پھر جب وہ تین منٹ تک اس شارٹ ہینڈ لینگویج میں لکھ کے فارغ ہوتا تھا جبکہ وہ جو دوسرا شخص ہوتا تھا جس نے تین منٹ کی تقریر لکھی ہوتی تھی پھر وہ اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا کرتا تھا عام فہم زبان میں and so on اور پھر اس طرح سے چلتا رہتا تھا یعنی پانچ لوگ ترتیب کے ساتھ one by one اس کو لکھتے تھے پھر جب پانچوں کا کر لیتا تھا پھر وہ اسی پہلے کی باری آ جائے کرتی تھی تو اس طرح سے یہ روٹیٹ ہوتا رہتا تھا سلسلہ by the end of the meeting ملاقات کے اقتدام تک we had a full report of the main speeches اہم جو تقریر ہوتی تھی ان کی پوری تحریر ہم تیار کر لیتے تھے very often اکثر اوقات messenger fessed our notes from the reporters table اکثر اوقات جو پیغام پہنچانے والے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے تھے اخبار کے دفتر میں fessed our notes from the reporters table صحافی کی میز سے ہمارے جو تحریریں تھی وہ لے آتے so that the printers could start setting up a speech in type تاکہ جو چھاپنے والا ہے وہ اس تقریر کو ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کر دے before the speaker set down اس سے پہلے کہ بولنے والا بول کر اپنی بات کو ختم کر لیں یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ تین تین منٹ کی شارٹ ہینڈ کی سپیچ کو لکھ رہے ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد جس کا کام مکمل ہو جاتا تھا اس کی وہ تین منٹ کی جو سپیچ ہے وہ پھر ٹائپسٹ کے پاس چلی جاتی تھی اور وہ اس کو ٹائپ کرنا شروع کر دیتا تھا تاکہ ساتھ ساتھ کام ہمارا مکمل ہوتا رہے لیکن اکثر اوقات زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے وہ شارٹ ہینڈ لینگویج میں اور تفصیل سے اس کو لکھ لیا کرتے تھے بعد میں پھر اخبار کے دفتر میں جا کے پھر ان کو ٹائپ کیا کرتے تھے اور پھر ان کو پرنٹ کیا کرتے تھے لیکن صحافیوں کو ابھی بھی ان مختصر زبان کو جاننا پڑتا ہے دونٹ دیکھ ایسا نہیں ہے تو اب آج کل کام مختلف کیسے ہوا تو اس پر وہ سینئر صحافی کہتا ہے اب جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے زیادہ تر جو جگہ ہے وہ اخبار میں دی جاتی ہے آراء کو اور مسننفین کی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے اور خبروں کو کم جگہ دی جاتی ہے اور زیادہ تر جو خبریں ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے حقائق کے بارے میں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے کاری حضرات جو پڑھنے والے حضرات ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ وہ دلچسپ ہوتی ہیں ان کی خبریں جیسے فلم سٹارز فلمی ستارے مثال کے طور پر آج کل ہم زیادہ جگہ ان لوگوں کی خبروں کو نہیں دیتے جو اہم عوضوں پر مبنی ہیں یا اہم عوضے رکھتے ہیں یا اہم ملازمتیں رکھتے ہیں معاشرے کے اندر ان کو ہی خبروں کو ہم زیادہ جگہ نہیں دیتے یہ اب آج کے لوگوں کے ذوق دیکھ لیں وہ بتا رہے ہیں یہ خبر ہمارے پڑھنے والے زیادہ دلچسپی سے پڑھتے ہیں بجائے اس کے بے تکے سیاستدان کی بے تکی تقریر کو پڑھیں یہ خبر اگر آجائے تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑے انہماک کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں لیکن اگر وہ سیاستدان اگر وہ کوئی نئی بات کہتا ہے اور بڑی سنسنی خیز بات کہتا ہے تو اس کی تقریر اہم ہوتی ہے اور پھر اس کی تقریر کو ہم اخبار میں جگہ دے دیتے ہیں کافی ساری اب اس پر وہ سٹوڈنٹ سوال کرتا ہے اب آپ کی زندگیوں پر کتاب کا غلبہ نہیں ہے جیسا کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا یعنی وہ جو ڈائری ہے اس کا ہمیں ہمیشہ غیر متوقع چیز کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو کہ ہمارے پڑھنے والے کے لیے دلچسپی کا باعث ہو اور موڈرن دور میں بھی ڈائری کی اپنی اہمیت ہے لیکن اب موبائل پہ ہی تمام کا تمام کام کر لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے اب ہم غیر متوقع خبروں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمارے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے خبروں کی تلاش میں نہ یہ کہ ہمیں انتظار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے پاس آئے اعلانات کی صورت میں یا پھر مستقبل کے واقعات کی صورت میں یعنی ہم یہ انتظار نہیں کرتے کہ خبریں ہمارے پاس آئیں بلکہ ہم خود خبروں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں یہ اب بھی اہم ہے اور ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے کتاب کے بغیر لیکن یہ اپنی ذات میں ہی کافی نہیں ہے یعنی محض ڈائری ہی کافی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے پلان ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ ان ایکسپیکٹڈ نیوز کی صورت میں اس نے بتایا ہے اگرچہ ہمیں ہر اس بات کی خبر دینی پڑتی ہے جو کہ وقوع پذیر ہوتی ہے یہ اہم ہے جو کہ ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے اور وہ اسے ہماری پہچان بناتا ہے جیسے بعض کرائم ریپورٹر ہوتے ہیں جو کہ معاشرے میں ہونے والے جرم کی خبریں دیتے ہیں بعض سپورٹس اینالیسٹ ہوتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے تمام کی تمام خبریں وہ دیکھتے ہیں شائع کرتے ہیں بعض ریلیجس اینالیسٹ ہوتے ہیں جو مذہبی معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ ان کی ایک خاصیت بن جاتی ہے بعض صرف نیوز ریپورٹر ہوتے ہیں اور وہ صرف خبریں جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تو نیوز کاسٹر ہوتے ہیں تو یہ مختلف جو ہے نا سپیشیلٹیز ہیں جو اخبار میں ٹیلیویین کے مختلف شعبوں میں لوگ اپناتے ہیں اور وہ سپیشیلٹی پھر ان کی پہچان بن جاتی ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے جو کچھ اخبار میں ہوتا ہے ریپورٹر کین سپیشیلائز ان بزنس ایک صحافی جو ہوتا ہے وہ کاروبار میں ایک خاصیت رکھتا ہے مہارت رکھتا ہے کرائم جرم کے شعبے میں سپورٹ کھیل کے شعبے میں پولیٹک سیاست میں اور اینی ون آف دا میانی تنگ اور بہت سارے اور شعبوں میں سے کسی ایک میں that are important in modern life جو کہ جدید دور میں بہت زیادہ اہم ہے تو ان بہت سارے شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا کوئی انسان انتخاب کر لیتا ہے اور پھر اسی کے حوالے سے خبریں ڈھونتا ہے اسی کے حوالے سے تجزیہ کرتا ہے اسی کے حوالے سے تفسرے کرتا ہے but remember لیکن یاد رکھو the changes I have described وہ تبدیلیاں جو میں نے بیان کی ہیں haven't made reporting easier اس نے صحافت کو آسان نہیں بنایا ہے because we get less space to report many more events کیونکہ ہمیں بہت سارے واقعات کو بہت کم جگہ میں لکھنا ہوتا ہے and the acts of many more people اور بہت سارے جو لوگوں کے کام ہیں our reporters have to be shorter and written much more brightly ہمارے جو صحافی ہیں ان کو مختصر جو ہے نا وہ الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے and written much more brightly اور ان کو بہت نمائیہ طور پر لکھنا پڑتا ہے جیسا کہ آج کل کے اخبارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ نمائیہ سرخیاں ہوتی ہیں جن کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے جس سے واضح ہو جاتی ہے وہ بات no wasted words کوئی غیر ضروری الفاظ کا استعمال نہیں کرتے no ugly or unnecessary sentences کوئی بے تکے اور غیر ضروری جملوں کا استعمال ہم نہیں کرسکتے are wanted today ان کی ضرورتیں نہیں ہیں آج کل you have to learn to give the important facts of a matter in a few interesting sentences you have to learn آپ کو سیکھنا پڑتا ہے to give the important facts کہ آپ اہم حقائق جو ہیں وہ بیان کریں of matter کسی بھی معاملے کے in a few interesting sentences چند دلچسپ جملوں کے اندر یعنی مختصر پورا سر that people will want to read جس کو کہ لوگ پڑھنا پسند کریں گے remember یاد رکھو no one is forced to read a newspaper کسی کو آپ زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اخبار کو پڑھے we have to make them want to do so ہمیں ان کو مجبور کروانا پڑتا ہے اخبار کو پڑھنے کے لئے یعنی اپنے اخبار میں ایسی دلچسپ خبریں ایسی variation کے ساتھ خبروں کو لکھنا پڑتا ہے نمائع کر کے مختلف موضوعات کے حوالے سے کہ جن میں ہمارے پڑھنے والے دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو پھر کہیں جا کے لوگ ہمارے اخبار کو پڑھتے ہیں اس میں دلچسپ بھی ظاہر کرتے ہیں یہی صورت ہے آج کل نیوز چینلز کیا کہ مختلف جو ہے نا وہ پروگرامز دکھاتے ہیں اور جن کے پروگرامز سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ان کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ان کی ریٹنگ بڑھتی ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو اگر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن رہ گئی ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اللہ حافظ